لیکن جو میجر فرق جو ہے ایک آئی پیل کا اور باقی اس امام دنیا کے لیے اس کا وہ فائنینچل ڈفرنس ہے یا ٹرکٹ پہلے ہی دس ملکوں کھیل ہے اور دس ملکوں میں بھی دو بڑے ملک پاکستان انڈیا کھیلتے نہیں ہیں اور اس میں بھی ایک بڑا ملک آئی پیل جس نے آئی سی سی سے بھی ایس ٹی پی کے اندر اس کو انکلوڈ کروایا ہوا ہے اس امام ٹرکٹ بورٹ پیسے کی ویسے سپورٹ بھی کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ آنکے دیکھیں کہ پاکستان کا یہ پترکار اتنا رو رہا ہے اس نے ساری بات کر دی کہ پاکستانی وہ کیوں نہیں کھلایا جا رہا لیکن سب سے مین بات نہیں کی کہ پاکستانی کی طرف سے جو اٹ آئے تھے آتنکبادی دوہجار آٹھ میں چھبیس گیارہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد پاکستانی بین ہوئے وہ مین بات نہیں کی اور یہ بات نہیں کی کہ جو ٹیرسٹ مطلب پاکستان بھیجتا ہے وہ بند کرے کسمیر کو لے کر جو ان کا ناٹک ہے ابھی بابر آزم نے ٹویٹ کیا ہے پانس تارے کو آپ جا کے دیکھیں اس کا ٹویٹ ہے حالانکہ اس سے کروائے گیا ہوگا دوستو راسط لطیف کا بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے اس جلوے کو بھی آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ جلتا ہے اس کا ڈول فیس آپ دیکھیں حالانکہ اس کے پسند کرنے والے بہت لوگ ہیں لیکن آپ ان کا ڈول فیس دیکھیں تو چلیے دوستو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے ہیں بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلیش شاہل کو سبسکرائب کریں 16.25 کروڑ اگر دے دیا جائے اور وہ only second to غراد کولی 17 کروڑ پھر یوبراد سنگھ نے شاہد 16 کروڑ لیا تھا 2015 میں پانٹ کمینز کا پچھلے سال ساڑھے 15 کروڑ تھا کائل جیمیسن 15 کروڑ میں اس بار اور بن سٹوک ساڑھے 14 کروڑ تھا 2017 میں گلن میکسویل جو ہے وہ 14.25 کروڑ میں اس باری سلنگ ہوئی ہے تو جب ہم یہ ڈسپارٹی دیکھتے ہیں تو obviously players جو top players انہوں نے کیا اٹریکٹ ہونا ہے lesser than IPL میں جی کیا کہتے ہیں راشد یہی ہے کہ اگر میری جو worth ہے 9 to 5 جاگ کرنے کی وہ ایک لاکھ روپے ہے اور مجھے کوئی دس لاکھ دے گا تو غلط کام کروڑے گا دوسرا سوال پھوڑے دیکھو مامن سے بھی مانگ رہے ہیں کرنے کی اور یہ وہ بھائی ایسا نہیں ہوتا جب آپ کھیل کی بات کرتے نا تو پھر کھیل میں sportsman spirit سب سے پہلے ہے اور اگر آپ کی بات sportsman spirit نہیں ہے تو پھر آپ کھیل کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا کا بیتین کرکٹر کون ہے اس وقت شاہین شاہ فریزی دنیا کا بیتین تی ٹونٹی کرکٹر کون ہے محمد رزوان دنیا کا بیتین ونڈے پلیئر اور تی ٹونٹی پلیئر کون ہے نا بھی ہوایسی سے اوٹ جیتا ہو یا ویسے اوڈے پلیئر بابر آزم ہے اور ویسے بھی وہ دنیا کے بیتین پلیئر شماری ہوتے ہیں تین اوڈے پلیئر ہو گئے آپ کی ونڈے ٹی ٹونٹی ٹیم آف دی ایت کے کپتان کون ہے بابر آزم آپ کے فخر زمانے اوڈے ٹیم میں آپ کے پاس شاہین شاہ فریزی وہاب دیاز حیدر علی ہاریس راوف یو نیو اٹ کم از کم پندرہ کھلاڑی ایسے ہیں جو آئی پل آکشن میں جا سکتے تھے پاکستانی کھلاڑیوں کا آئی پل میں نہ ہونا آئی پل کا نقصان ہے دس ٹیمیں بنی ہیں آپ جا کے پڑھ لیں میں نے خود پڑھا انڈین میڈیا میں کچھ ان کے دوستوں نے ٹوئٹ کیا کہ ہمارے پاس شاہین کو کالیٹی ہے ہی نہیں کہ ہم دس ٹیمیں اچھی کالیٹی کو منٹین کرسکیں کرکٹ کا گراف نیچے آئے گا اور ویسے بھی بالنگ وہاں پر اتنی تگڑی نہیں ہوتی سپیچلی اگر فورم پل بالرز نہ آئے تو پاکستانی پلیئرز کی ضرورت تھی انڈین پریمی لیگ کو اس سال جب آپ دس ٹیموں کے ساتھ جا رہے تھے آپ کی ہر ٹیم میں امیجن کریں شاہین شافیدی نہیں ہوتے رزوان ہوتے بابر ہوتے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے نا سیاست کو اور نفرت کو پیچھے کر کے کھراری اور کھیل کا سوچئے یا ٹرکٹ پہلے ہی دس ملکوں کھیل ہے اور دس ملکوں میں بھی دو بڑے ملک پاکستانی انڈیا کھیلتے نہیں ہیں اور اس میں بھی ایک بڑا ملک آئی پیل جس نے آئی سی سی سے بھی ایس ٹی پی کے اندر اس کو انکلوڈ کروایا ہوا ہے تو امام کرکٹ پورٹ پیسے کی ویسے سپورٹ بھی کرتے ہیں وہاں پاکستانی پلیئرز نہیں ہیں دیکھئے انڈین میڈیا سے بات نہیں کریں مجھے سمجھ میں آتا ہے ان کی مجبوری ہوگی انڈین کرکٹس بات نہیں کرتے مجبوری ہوگی پاکستانی بہت سارے لوگ بھی بات نہیں کرتے مجبوری ہوگی میرے تمام دوستوں میں کسی کا نام نہیں لوں گا یہاں پر لیکن ایزا کرکٹ شائق میں انڈین پریمیل لیگ نہیں دیکھتا لاث ٹائم میں نے کوشش کی تھی کہ میں انڈین ٹیوو بات کروں لیکن بڑی سیری سی بات بولوں گا کہ میرے انٹرس لیول نہیں برقرار رہ سکا میں نے لاث ٹائم ہر ٹیم کے اوپر بات کی تھی کیونکہ میں کرکٹ کے وجہ سے ہی اس کو فالو کرنا چاہ رہا تھا مجھے اب بھی کرکٹ کے وجہ سے کہیں نہ کہیں میرا دل لیگ کے در جاتا ہے لیکن میں کیا کروں جب میرے ملک کے کھلاڑی کو آپ شامل نہیں کریں گے تو کیسے آپ کا وہ ایک ایموشنل ٹچ آئے گا میں کرکٹنگ ٹچ اور جرنلسٹ کی حیثیت سے میری ایک سمجھ دیجئے ضرورت ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں میچز کو دیکھتا نہ ہوں اس وجہ سے کیونکہ کرکٹ ہو رہی ہے پی ایس ایل انڈینز بھی دیکھتے ہیں مجھے کل میرے بہت سارے دوستوں نے یوٹیوب پہ آکے کہا اور لاہور کا جنہوں نے مہد دیکھا ہے وہ بہت اسلام آباز کا وہ بہت تگڑا مہد تھا دیکھیں میں بائیک آٹ والی کانی نہیں کروں گا ادھر آکے کہ بائیک آٹ میں صرف پوائنٹ اٹھا رہا ہوں بھائی کہ کوئی تو بات کرے اس پر یال کے پاکستانی پلیئرز آئی پل میں کیوں نہیں ہے رمیز آجاز صاحب کو بات کرنی چاہیے ان کے اب اچھے ٹرمز ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے انگلینڈ کھرگیٹ بورڈ کو بولنا چاہیے آسٹریلیان کھرگیٹ بورڈ کو بولنا چاہیے نیو زیلنگ کھرگیٹ بورڈ کو بولنا چاہیے ساؤٹوbridan کرکیٹ بورڈ کو بولنا چاہیے آئی سی سی کو اس کیسلوٹیز دینا چاہیے بیک آز یہ ٹورنیمنٹ آئی پیل کو آئی سی سی کی پوری سپورٹ آفیل ہے اور میں دو بجا سے آج دیر میرے لیگ کو بہت ہائی ریڈ کرتا ہوں because they are the poigners آئی سیل اور پھر آئی پل ہوا تھا second انہوں نے اپنے آپ کو establish کیا I respect their position and of course they deserve any sort of dominance they deserve any sort of کہتے ہیں اس کو dictatorship نہیں کہیں گے لیکن اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے مردی کی چیزیں کرنا چاہے میں اس کو کہوں گا میں negative but نہیں اس کروں گا they deserve this because they initiative انہوں نے لیا تھا but جب آپ بڑی position پر ہوتے ہیں Australian cricket boat نے اپنی ویب سائٹ میں جو لکھا Australian cricket boat نے پاکستان کا دورہ کرنے سے پہلے کہ ہم نے اپنا global role خود assume اور realize کیا ہے کہ ہمیں پاکستان کی مدد کرنی ہے دیکھیں مدد یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو کھلا کے مدد کر رہے ہیں پاکستانی players وہاں پر امتادی چیک لینے نہیں آئیں گے وہ اس کے اندر flavor add کریں گے میں آپ کو بلکل بڑے اچھے طریقے سے باتا رہا ہوں آپ انڈین جو genuine cricket lover ہے وہ چاہتا ہے genuine cricket lover genuine media person ہوگا anchor ہوگا وہ چاہے گا کہ IPL میں پاکستانی player کھیلیں جو نہیں کہہ رہا اس کی مجبوری ہے یا جو openly آگے بھی کہہ رہا ہے وہ صرف ایک narrative جو عوام کا ہے اس کی وجہ سے یا سیاست کی وجہ سے جو بنا ہویا ہے اس کو challenge نہیں کر رہا پاکستانی players کو IPL میں ہونا چاہیے دنیا کے ہر cricket boat کی طرح Australia کی طرح England کی طرح New Zealand کی طرح ہر ایک boat کی طرح Afghanistan کی طرح Sri Lanka کی طرح بنگلہ دیش کی طرح کیونکہ یہ cricket کی بات ہے اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم IPL کے بغیر کیا ہے آپ دیکھیں IPL IPL کرتے ہیں لیکن آپ world cup میں performance دیکھیں لیں انڈیا کی اتنا بھی وہ بڑا فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی cricket تھوڑا سا اگر آپ selection اور چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں تو IPL بھی کچھ نہ کر سکا Pakistan جو ہے وہ semi final کھیل گیا اور تکڑا semi final کھیل آپ لڑکے ہارے Australia big patch میں اپنے player ہی نہیں کھلا تھا اس کو بالکل وہ ashes کے طرح گرا رہے ہوتے ہیں بڑا وہ world cup کیر گئے تو ایسا نہیں ہے کہ IPL کی ایسے انڈیاں ٹرکٹ اب ہمیشہ اوپر رہے گی وہ دھونی کی وجہ سے تھی وہ ویراد کولی کی انڈیویجنل بلینس میں بھی تھی اس کے اندر performances تھی اور IPL کا رول بھی تھا بڑt IPL کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیشہ انڈیاں ٹرکٹ پاکستانی پترکار کی باتیں definitely emotional ہے obviously پاکستان کے اگر player ہوتے IPL بیڈنگ میں تو میرے ساپ سے ساہن شاہ فریدی کو اچھی خاصی رقم ملتی ہے definitely اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن رہی بات باور کی یا پاکستان کے جو other best man ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اتنی خاصی رقم ملتی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے مطلب اچھا خاصا strike rate تھا ٹھیک رن منای تھے اور بہت سارے ایسے بڑے بڑے پلیئر جو IPL میں بہت بار ignore ہوئے ہیں تو anchor role play کرنے والے باور آزم مطلب آپ ٹھیک ہے number 1 player ہو number 1 آپ 50 بنا کے آرام سے بن سکتے opener ہو آپ 50 بنا 40 ball پہ 50 60 رن منا اور number 1 بن جاؤ consistency ہے صحیح ہے اچھا skill job لیکن IPL کے حساب سے مجھے نہیں لگتا کہ باور آزم سائد بکھتے definitely sign of leave بکھتے چلی وہ بات کی بات ہے لیکن آپ نے anchor کو سنا آپ سمجھ سکتے ہو کس طرح یہ رو دوستو بھارت میں پاکستان سپر league دکھائی جاتی ہے دکھا رہے سونی پہ آرہی ہوگی تو لیکن پاکستان میں IPL نہیں دکھائی جاتا ہے تو بہت سارے بیل لگ گئے تو یہ سمجھ سکتے آپ یہ سب بات یہ نہیں بتائے گا یہ اپنا emotional drama یہ فلانا ٹھکانا اور یہ بھی بات کر رہا کہ IPL سے ڈیو کیا اچیب کیا یہ اب جو ریسنٹ ورلڈ گف ٹی ٹھولٹی ہو اس پر فورمینس پر انڈیا ٹیم نیچے دکھانے کوشز کر رہا بس پاکستان پاکستان بکر رہا اور 25 سال سے آسٹریلیا میں پاکستان کی ٹیم ایک ٹیسٹ میش ڈراؤ بھی نہیں کر آئی ہے جیت نکہ دو ڈراؤ بھی نہیں کرا پایا بھارت نے وہاں پر جا کر دو سیریز جیتی ہوں only ایک ہی ایشیا کا دیس سمجھنا چیئے ان کو label اب یہ performance پہ اب ایسا ہے کہ دوستو مان لیجئے سورپ گانگولی ہو یا بہت سارے سے بڑے بڑے کرکیٹ راہل ڈرپڑ ہو رویش شرما ہو رویش شرما نے 50 مطلب میں ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں ورلڈ کپ نہیں جیتا چھوٹے پلیئر ہے ورلڈ پلیئر تو جیتا ہوا ہے مطلب یہ چھوٹے پلیئر ہیں ورلڈ کپ کے کوئی دورائے نہیں لیکن اس کا مطلب دوستو ان کو سمجھانا مسکلی نہیں میں آپ کو بتائی راست لدیب کی جو بات آپ نے سنی کی اتنے زیادہ پیسے دیتے تو شیئر کرے